فہد میں نہیں چاہوں گی کہ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچائے میں نے فور اگزمپل دی ہے کہ آپ میری بات پہ جذباتی ہو کے اور ابھی پھر میں آپ کے لئے باہر پروٹیسٹ کر رہی ہوں کہ فہد کو ازاد کرو اظہار رائے کی ازادی جو ہے مجھے بھی پتا ہے میں نے یہ فور اگزمپل بات کی ہے یہ میں نے فہد مینز آپ کی پوری کمیونٹی کو ایڈریس کی ہے میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے بڑے اچھے انقلابی قسم کے سوال صرف پولیٹیشنز کے موں کے اندھر مائک دے کے پوچ پیچھتے ہیں کبھی اصل جو اس کے ہے نا پیچھے ماشاءاللہ ٹھیک ہے سوال ان سے جا تو سکتے نہیں ہو مجھے پتا ہے نو بڈی ویل آلاؤ یو ٹو اینٹر اور نو بڈی ویل گیو ڈیر کے آپ ان سے یہ سوال کرو وی لاغ میں یا اپنے ابتدائیے میں یا اینڈ پہ ابھی کلوزنگ پہ یہ پوچھنا بائیس سالہ سٹرگل کرنے کے بعد اسٹیپلشمنٹ کی چھتری کے انڈر بیٹھ کے سارا کچھ کریں گے تو سٹرگل کا کیا فائدہ اور آپ کے اتحادی بیٹھ کے روز ٹی وی پہ آپ کو بتائیں گے کہ جنرل باجو صاحب نے آپ کو جو فیورز نہیں ہیں وہ فیورز وہ گنواتے نہیں تھک رہے تو مجھے بتائیے کہ میں مسنگ ہو جاؤں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھو آپ کے جو اتحادی ہیں اور آپ کے جو وزیرالہ ہیں وہ باجو صاحب کے آرڈر پر تریکن صاحب کو جوائن کر بیٹھے آپ اتنا سخت بیان دے بیٹھے آپ کو شو کاؤز ہو گیا تو شو کاؤز میں معافی مانگ لیں گے یا اس ٹین پہ اب برقرار رہیں گے کہ میں اپ جو کہ میں نے اس میں کیا لکھا ہے سائبان پہلے کون سا ہے اللہ کا ہوتا ہے اللہ بچانے والا ہے اسلامباد رہے جا کے ادھر کیوں نہیں رہے وہ تو ان کا اپنا گھار ہے ان کی مرضی گورنمنٹ اپنی نہیں ہے مجھے جواب پورا لے لینا پھر مائک پچھے کرنا جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی فیڈل میں وہ ادھر ہی رہے تھے خود بگڑ لیں مجھے کی ادراز ہمیں تو رکھتے کہ خان صاحب کی انہیں خاموش حمایت حاصل ہے موڑا صاحب کون ہے فیصل وڑا اپنا ٹاس پورا کر کے پارٹی میں واپس آ جائیں مونس بھائی کی کیا غلطی ہے کسی مونس کی کسی مسرد کی کسی پلٹیکل مومر سرفراس چیما کی کیا غلطی بات تو یہ ہے بات تو نظام کی ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے کہاں روکا ہے آپ کو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے جی ای ٹی بنائی ہے سرفراس چیما صاحب ہیں حماد حضر صاحب ہیں دیگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں تو کیا اس پہ بات اب کس طرف پھر جائے گی دیکھیں جی ای ٹی کا بھی مجھے پ اور ہمارے پارٹی کے جو دیگر آپ نے نام لے دیئے اہم لوگوں کے تو فیصل وارڈا کا جب ابھی میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے تو مجھے اس لیے ٹھیک لگا ہے کہ دیکھیں یہ کیسا الہام ہے یہ کیسا علم ہے کہ ایک حادثہ ہونا ہے ٹھیک ہے خون خرابہ ہونا ہے اور اس سے اطلاعیں پہلے ہی دی جا رہی ہیں اور ایک شخص اتنے وسوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے تو ان سے تو پوچھا جانا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ انہیں آ کے پبلکلی بھی میڈیا آپ بھی ان کے موں کے آگے مائک لے کے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کو یہ اتنا آپ گیانی کی در سے ہو گیا کہ آپ کو ہونے والی چیزیں جو ہو جاتی ہیں پھر ہو بہو تو یہ آپ کو اس کا آپ کا سورس کیا تھا آپ کو یہ اتنی وسوق کے ساتھ کیسے پتا تھا کہ لیڈرشپ کے اوپر بھی اٹیک ہونا ہے اور خون خرابہ ہوگا اور جس طرح سے انہوں نے ایک منظر کشی کی ایک فرمایشی پریس کانفرنس کے اوپر ہمیں تو لگتا ہے کہ خان صاحب کی انہیں ایک خاموش حمایت حاصل ہے بارہ صاحب کو کیونک کیونکہ پارٹی کے اندر جن لوگوں کی وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں پارٹی کے اندر بہت سارے ان لوگوں کے مسائل تو چل رہے ہیں دیکھیں خان صاحب is very open person اور اس جیسے لوگوں کو خاموش حمایت کی انہیں ضرورت نہیں ہے and he is very mashallah straight forward and ایک میں کہتی ہوں کہ straight قسم کے شخصیت ہے ان کی کہ ان کو کسی کی کیا اس کو کہتے ہیں مدد کی یا کسی کو بیک اینڈ پہ سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ممکن ہے فیصل وڑا اپنا ٹاسک پورا کر کے پارٹی میں واپس آ جائیں پھر آپ کی کہیں گے نہیں نہیں میں مارجن نہیں دے رہی ہوں میں تو ایک سوال اٹھا رہی ہوں ایک عام شہری کی حیثیت سے نا دیکھیں کیونکہ اس ٹرک پہ میں بھی موجود تھی نا آپ کو پتہ ہے مجھے بھی گولی لگ سکتی تھی میرے لیڈر کی اللہ نے جان بخشی بڑی مشکل سے کی اور انہیں کیسے پتہ تھا کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا اور جس طرح سے وہ پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی آپ نے آئم شور سنی ہوگی اگزیکلی آپ کنٹینر پر اس دن موجود تھے جی ای ٹی کو بھی آپ سٹیٹمنٹ دیں گے تو کیا ہے آپ کے پاس بتانے کو سب سے پہلے یہ کہ وہ تو خیر اب ثابت ہو گیا کہ فائرنگ صرف اس نوید کی نہیں تھی پسٹل سے نہیں تھی اور بھی ڈیریکشن سے فائر آئے اور اس کے علاوہ باقی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سارا پری پلینڈ تھا فیبریکیٹڈ سٹوری تھی جس طرح سے اس نے ایک بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ اس کو جو سبق سکھایا گیا تھا پہلی ویڈیو میں اس نے کہہ دیا کہ جی میں نے مار دیا ہے اور اس وجہ سے واحد دیکھو فہد آپ خود بھی آپ نے کور بھی کیا ساتھ ساتھ بھی تھے ازان کے وقت پہ وہاں پہ ازان ہوتی تھی اوپری کنٹینر کے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خان صاحب اور بہت سارے لوگ وہاں پہ ظاہر ہے کنٹینر کے اوپری نماز پڑھتے تھے اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ازان کی آواز سنائی دی ہے تو میوزک بننا ہو یا درود و سلام نہ پڑھا گیا ہو اور یہ خان صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کا روح اور دل بدلا ہے یہ ابھی نہیں ہے یا یہ پولٹکس کی وجہ سے نہیں ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ نمازیں بہت پہلے عرصہ سے انہوں نے شروع کی ہوں یا پڑھتے ہیں پانچ وقت کی اور ایسی سٹوری کو فیبریکیٹ کرنا کہ ایک بندہ جس کے اوپر الزام ہی ہے کہ یہ ٹرانس فارم ہو کے زیادہ اسلامی ہو گیا ہے اسلامی باتیں زیادہ کرتے ہیں تزاز ایسن صاحب نے ایک جو لائرز کا جو ہمارا سیمینار تھا اس کے اندر بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا خان صاحب کے اوپر کہ آپ بہت زیادہ یعنی کہ مذہب کے اوپر آپ بات کرتے ہیں ان جیسی شخصیت کے اوپر اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے اٹیک کرنا نہتے لوگوں کے اوپر یہ جمہوریت کے اوپر بہت بڑا وار کیا ہے اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں اور اگر اس میں آنفارچونیٹلی جمہوری لوگ شامل ہیں جو کہ ہیں تو یہ انتہائی افسوس نہ آگئے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے مل کے اس کی انویسٹیگیشن پر جتنا زور لگانا چاہیتا ہے اتنا زور لگانا نہیں اور کیس ہارا خراب ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے سب سے پہلے دیکھو فہد انویسٹیگیشن تو شروع ہونی تھی اس وقت جب آپ کی ایف آئی آر ہو ہم تو آج کے دن تک سرگل ہی ایف آئی آر کی کر رہے ہیں پہلے تین دن تو ہمارے مطلب ریزگنیشن پر ریزگنیشن کی آفرز تھی لوگوں پولیس آفیسر کوئی بھی سائن کرنے کو تیار نہیں تھا ہمیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا پڑا پریس کانفرنسز کرنی پڑی اس کا جواب مونس صاحب نے دیا کل بھی میں عمر سرواز چیما صاحب سے کہہ رہا تھا انہوں نے کہا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کہا تھا اپنا ایس ایچو لے آئے اور کروالے ہیں ایف ای آر جس کا نام آپ لے رہے ہیں تو ان کے پاس اپنا کوئی ایس ایچو ہی نہیں تھا سن لے نا مونس بھائی کی کیا غلطی ہے کسی مونس کی کسی مسرد کی کسی پلٹیکل عمر سرفراز چیما کی کیا غلطی بات تو یہ ہے بات تو نظام کی ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے کہاں روکا ہے کوئی پولیس آفیسر دیکھو اس کے اوپر میرے مونس صاحب کے عمر چیما صاحب کے تو سائن ہونے ہو تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے جب وہ ایف ای آر جس نے ریجسٹر کرنی ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ اتنا بڑا ایک کہتے ہیں کہ ڈسپلے تھا جو موقف یا جو بیانیاں جس کی ہم سٹرگل کر رہے ہیں اس سے ورسٹ اگزیمپل اور اس سے ورسٹ لائیو اگزیمپل ہو نہیں سکتی کہ اس ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر بڑے میں کیوں کہہ رہی ہوں ووٹ بینک ان کا زیادہ وفاق میں نمبر آف سیٹس ان کی زیادہ چار صوبوں میں ان کی حکومت جس صوبے میں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے وہاں بھی اپنی حکومت اور یہ حال ہے آپ جب فل فلیج گورنمنٹ میں تھے تو سانیہ سائیوال آپ نے کمپرومائز کیا اور حکومت اپنے بیٹھ گئی فاہد لیٹ می تیل یو وان تینگ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس کیس میں تو اب ثابت ہو گیا ہے نا اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے بڑے اچھے انقلابی قسم کے سوال صرف پولیٹیشن کے موں کے اندھر مائک دے کے پوچھتے ہیں کبھی اصل جو اس کے ہے نا پیچھے ماشاءاللہ ٹھیک ہے سوال ان سے جا تو سکتے نہیں ہو مجھے پتا ہے نو بڑی ویل آلاؤ یو تو انٹر ان نو بڑی ویل گیو دیر کہ آپ ان سے یہ سوال کرو وی لاغ میں یا اپنے ابتدائیے میں یا اینڈ پہ ابھی کلوزنگ پہ یہ پوچھنا سوال آپ کو پوچھنا چاہیے آپ قانون بنا دے ہمیں آپ قانون بنا دے ہمیں ہم چلے جائیں گے فاہد میری بات سنو آپ کا قانون آپ کا آئین کہتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے جا جو جرنیل پہ ہم بات نہیں کر سکتے قانون کہتا ہے جی میں پلیز سنو نا میری بات سنے فاہد میں نہیں چاہوں گی کہ ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچائے میں نے فور اگزمپل دی ہے کہ آپ میری بات پہ جذباتی ہو اور پھر میں آپ کے لئے باہر پروٹیسٹ کر رہی ہوں کہ فاہد کو ازاد کرو اظہار رائے کی ازادی مجھے بھی پتا ہے میں نے یہ فور اگزمپل بات کی ہے یہ میں نے فاہد مینز آپ کی پوری کمیونٹی کو ایڈریس کی ہے اور سلوٹ انہیں پیش کرنا چاہیے کہ جو یہ سب کچھ اتنے ظلم اور جبر اور اتنی گھٹن میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں بائی سالہ سٹرگل کرنے کے بعد میری بات سنو نا فاہد بائی سالہ سٹرگل کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے انڈر بیٹھ کے سارا کچھ کریں گے تو اس سٹرگل کا کیا فائدہ اور آپ کے اتحادی بیٹھ کے روز ٹی وی پر آپ کو بتائیں گے کہ جنرل باجو صاحب نے آپ کو جو فیورز نہیں ہے وہ فیورز وہ گنواتے نہیں تھک رہے تو مجھے بتائیے کہ میں مسنگ ہو جاؤں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھو ہم کسی کی چھتری میں نہیں تھے یہ بھی وقت نے ثابت کر دیا دوسرا وقت نے یہ فاہد ثابت کر دیا یہ اللہ کا شکر اعزمائش مشکل ہے کڑی ہے ابھی بھی ہے لیکن کم از کم جو ہمارے مخالف جو جو کچھ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہے اللہ نے ایک جھٹکے میں سب واضح کر دیا دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کس کی چھتری میں تھے یا نہیں تھے اور کون کس کے بوٹوں کے نیچے ہے یا نہیں ہے یہ لکھا گیا ہے تاریخ بھی گواہ ہے کہ کون کس کھڑکی سے آتا ہے وہ جو بوٹ کے اندر کھلتی ہے وہ تو دیکھو چیری بلزم نے ایسے فضول میں ٹائٹل نہیں دیا اور ما شاء اللہ یہ اس معاملے میں they are too good they are expert اور اللہ نہ کرے کہ یہ expertise ہمیں آئیں اس سے بہتر ہے کیا ہے دیکھو فاہل وہ ہی struggle ہم اپوزیشن میں رہ کے کر لیں گے ہے تو آواز ہی اٹھانی اور گورنمنٹ میں بھی آواز ہی گورنمنٹ میں تو بندہ آواز اٹھانے جو گا بھی نہیں ہوتا اب اسمبلیہ تحلیل فواد چوہدری جو کہہ رہے ہیں یا شاہ مہود گریشی صاحب نے جو کہا وہ ماننا ہے یا پرویز علائی صاحب نے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا اس پہ تسلیم سارے خم کرنا ہے اچھا سوال ہے پرویز علائی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں اور پرویز علائی صاحب کی بات کو ماننے سمجھیں وہ کیا ہے سنیں جو چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب جس دن نہیں جس ٹائم چاہیں گے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور ہمیں ان کی اس بات کے اوپر اپنی ذات کے جتنا ٹرسٹ ہے خان صاحب کو وہ اس بات کے اوپر ان کو یقین ہے کہ جس مومنٹ وہ چاہیں گے چودری صاحب ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے انشاءاللہ سنیں نا خان صاحب کے سر سے سائبان اٹھ جائے گا گرفتار ہو سکتے ہیں کہاں رہیں گے کیا کریں گے سوڑو نا سائبان پہلے کون سا ہے اللہ کا ہوتا ہے اللہ بچانے والے اسلام آباد رہے جا کے ادھر کیوں نہیں رہے وہ تو ان کا اپنا گھار ہے ان کی مرضی گورنمنٹ اپنی نہیں ہے ادھر جا کے رہے you will not suggest he is not here for government گورنمنٹ جب پہلے بھی نہیں تھی اب مجھے جواب پورا لے لینا پھر مائک پیچھے کرنا جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی فیڈرل میں بلکل جب ہماری گورنمنٹ نہیں تھی تب بھی وہ ادھر رہ رہے تھے ادھر وہ رہ رہے ہیں for sake of treatment ٹھیک ہے گورنمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی زمان پارک وہ تب تک ہیں جب تک انہیں شاکت خانم کے وزٹ پہ کرنے جب تک ان کی انجری اور پراپر وہ ٹھیک نہیں ہوتے اس کو اس طرح سے سمجھیں دوسری بات جہاں تک رہ گئی کہ ہم نے اگر اپنی جان کی اتنی فکر ہوتی یہ اریسٹ نہ ہونے کی اتنی فکر ہوتی جس دن کنٹینر پہ ہمارے پر اٹیک ہوئے تھریٹس اس دن بھی تھے اور اس سے پہلے جس طرح کے خونخوار قسم کی پریس کانفرنسز سے ہمیں ڈرائیا گیا وہ تو انفیکٹ ہوا بھی لیکن اس کے باوجود ہم نکلے آگے بھی ہم یہ اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے چاہے ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہو یا پنجاب میں ہماری ہو جانا ہو امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لی ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں جو اپنا موقف ہے جو اپنی سٹرگل ہے اسے پیچھے نہیں ہڑتا آخری بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں اور آپ کے جو وزیرالہ ہیں وہ باجو صاحب کے آرڈر پر تریکن صاحب کو جوائن کر بیٹھے آپ اتنا سخت بیان دے بیٹھے آپ کو شوک آز ہو گیا تو شوک آز میں مافی مانگ لیں گے یا اس ٹینڈ پہ آپ برقرار رہیں گے کہ میں اپنی جگہ پہ کھڑی ہوں پوزیشن میری وہی ہے میں رضائن کرنا پسند کروں گی وغیرہ وغیرہ میں نے جو مجھے سی ایم صاحب نے شوک آز دیا وہ ٹھیک دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سی ایم میرے نوٹفیکیشن کے اوپر سی ایم صاحب کی سپوکس پرسن بھی لکھا ہے ٹھیک ہے اینڈ اکارڈنگ ٹو رولز کہ جو سی ایم کی سپوکس پرسن کوئی بھی ہو انڈویجول اس کو سی ایم صاحب کی لائن ڈو کرنی ہے سی ایم صاحب کا جو بھی موقف ہے آئی ڈونڈ وانٹو کومنٹ آن ایٹ بٹ میں نے اس دن جو میری پوری پارٹی کی لیڈرشپ کی اور جو ہمارا پرسنل سٹانس تھا پی ٹی آئی کا میں نے وہ لیا یہ شو کاؤز اصولی طور پر ٹھیک تھا اس کا جواب میں نے مناسب جواب ان کو آلڑی دے دیا ہے معافی مانگی اس میں آئی ڈونڈ وانٹو ٹیل جو کہ میں نے اس میں کیا لکھا ہے لیکن اس میں میرے جواب سے وہ مطمئن ہے اور میں بہت اچھے طریقے سے کام کرنے کی بیلنس طریقے سے کوشش کر رہی ہوں جتنا کام میں آپ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی یہ وقت بھی بتائے گا اور ڈیلی بیسز پر محاسبہ ہوئی رہا ہوں بہت شکریہ ایک لیڈی ہونے کے ناتے آپ جتنی محنت سے اپنی پارٹی کا کام کر رہے ہیں اس پر بڑی مبارک بات اللہ پاک آپ کو مزید ترکھی عطا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ